بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو شولڈر کی پین کے کچھ ریزنز بتایا تھے ان میں سے ایک ریزن ایمپنجمنٹ سنڈروم بھی بتایا تھا تو ایمپنجمنٹ سنڈروم یا شولڈر ایمپنجمنٹ بسیکلی تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس کو آپ اس کو عام لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ شولڈر کی دونوں ہڈیوں کے درمیان یہ جو جوڑ بنتا ہے کندے کا اس کی دونوں ہڈیوں کے درمیان اگر کوئی پٹھا آ جائے یا اگر کوئی ٹیشو ایسا آ جائے جو پھر ہنسنا شروع کر دے ان کی حرکت کے دوران جب آپ اوپر کریں تو وہ بیچ میں آ جائے اور جب آپ نیچے کریں تو پھر وہ ہٹ جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ایمپنجمنٹ کہتے ہیں تو یہ ایمپنجمنٹ جو ہوتی ہے یہ تقریبا جتنے بھی پیشنٹ شولڈر پین کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں تو تقریبا 50% پیشنٹ کے اندر شولڈر کے اندر ایمپنجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن تشخیص کے اندر یہ کافی میس ہوتا ہے اور یہ میس ڈائیگنوسز ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ اس کو تشخیص کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کو تشخیص کرنے کے لیے دو بڑے سیمپل سی ٹیسٹ ہیں آپ گھر میں بیٹھے اس کو چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کو ایمپنجمنٹ تو نہیں ہو رہی تو اس کے ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پہلا ٹیسٹ جس کو ہم نیر ٹیسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر آپ اپنے بازو کو سیدھا آگے کی طرف پورا اٹھائیں اب میں آپ کو اس طرح کر کے دکھاتا ہوں ایسے اپنے بازو کو سیدھا آگے کی طرف اٹھائیں اور یہاں پہ جب لے کے جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دوسرا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بازو کو آگے اٹھائیں یہاں سے آپ بینڈ کریں نائنٹی ڈگری پہ اور اس کو ایسے انٹرنل روٹیشن میں لے کے جائیں جب روٹیشن میں لے کے جائیں گے تو اس جگہ پہ تکلیف ہونی شروع جائے گی تو یہ دوسرا ٹیسٹ ہے ہاکن تو اگر دونوں ٹیسٹ آپ کے پوزیٹیو آ جائیں تو سمجھیں آپ کو اپنیجمنٹ ہو رہی ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو روٹیٹر کف کے بارے میں بتایا تھا روٹیٹر کف جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ٹیر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے ایمپنجمنٹ بیسیکلی اسی روٹیٹر کف کی ٹیر کا ابتدائی شکل ہوتی ہے شروع میں وہ ایمپنج ہو رہی ہے وہ مسلز اس کے بعد وہ ہی ٹیر ہو جاتا ہے اور اس کے دو سیمبل سے ٹیسٹ ہیں ایک ایک سری ہے اور دوسرا اہمارا ہے اس کے اندر تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ ٹریٹمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سیمبل سی ٹریٹمنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ نے ریسٹ دین ہے وہ پوزیشن آوائیڈ کرنی ہے جس میں جا کے جس میں نے آپ کو ٹیسٹ کے اندر بتایا کہ جس کے اندر جا کے تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس کو آوائیڈ کرنے اور کچھ یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کچھ ساتھ پین کلرز ہوتے ہیں وہ ہمیڈ کر دیتے ہیں اس سے بہتر آجاتے ہیں کافی سارے پیشنٹ اتنے ہاتھ تک ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایکسرسائز پروگرام ہے اس ایکسرسائز کے بارے میں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر انپینجمنٹ ہو تو کون سی ایکسرسائز کرنے چاہے بیٹھے بیٹھے آپ وہ کر سکتے ہیں بہتی سیمبل سی ایکسرسائز ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو وہ ایکسرسائز پروگرام فالو کرنا پڑتا ہے ان سب سے ٹھیک نہ ہو تو پھر تیسرا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے لوکل انیسیزیا کا اور کارٹیکو سٹیرائیڈ کو مکس کر کے یہ ایک انجیکشن ہم لگاتے ہیں اور انپینجمنٹ سائٹ کے اوپر لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کے پتھے دب رہے ہیں یا آپ کے ٹیشو جو ہے جہاں پہ سوجن کر رہے ہیں اس کے اندر تو یہ جو انجیکشن ہوتا ہے یہ ٹریٹمنٹ بھی ہے اور یہ ڈیاغنوسٹک بھی ہے اگر یہ لگانے سے آپ کی درد بہتر ہو جائے تو سمجھیں آپ کو انپینجمنٹ ہی ہے آپ کے تشکیز کا جو کنفرمیٹری ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے یہ بھی سٹیپ کر لیا ہے اور انجیکشن سے کچھ بہتری آئی لیکن دوبارہ سے پین ہونی شروع ہوگی پھر آپ اپنے جو ٹیسٹ کمپلیٹ کر کے ایکس رے اور ایم آئے پھر اس کے جو فائنل سٹیپ پہ کچھ سرجریز ہوتی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیمرہ کی مدد سے آرثروسکوپک سرجری کر رہے ہیں ایم پینجمنٹ کی تو اس کے اندر سے ہم اس ڈیجیز کو دور کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئے گی کافی انفارمیٹیب لگے گی